موسیقی اور اس حال میں بیٹھے ہوئے میری بینیں میرے بائیوں آپ سب کو پہلے تو دیوالی کی شب کامنے بڑا دن ہے اس کی آپ کو وعدائی ہو پوری انسان ذات کو میں وعدائی دوں گا یہ دن پوری انسانیت کا دن ہے سچائی کا دن ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا دن ہے ایک دوسرے کی مشکل گھڑی میں کام آنے کا دن ہے ایک دوسرے کا درد رکھنے کا والا دن ہے پیار اور محبت اور باہیچارے کا دن ہے جو ہر سال ہم سیلیویٹ کرتے ہیں لال نے بڑی اچھی بات کی کہ صرف فٹا کے پڑھنا یا ٹیبلو شو کرنا یا میوزو کا دن نہیں ہے بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو اس دن سچائی کی طرف ہم کو لے جاتی ہیں سچائی کا راستہ دکھاتی ہیں آپ اس میں پیار اور محبت پریم کے ساتھ رہنے کا راستہ دکھاتی ہیں آج میرے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ اس حال میں سب مذہب کے لوگ یہاں موجود ہو ہر مذہب کے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں چاہے عید ہو چاہے ایسٹر ہو چاہے ہولی ہو چاہے دیوالی ہو ہم سب ساتھ یہ خوشیاں سیلیویٹ کرتے ہیں تو میں آج سب آپ بھائیوں کا میری بہنوں کا میرے بزروں کو کا تحل دل سے شکر گزار ہوں جو آج اپنا قیمتی ٹائم دے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک دو بات میں کہنا چاہوں گا ایمین اے لال مالی صاحب نے اقلیتوں کے قانون سازی کے حوالے سے بات کی کہ اقلیتوں کے لئے کوئی بھی آئے تک قانون سازی نہیں ہوئے سوائے جبری مذہب کے حوالے وہ بھی ادوری رہ گئے لال مالی صاحب جب سے نیشن مینارٹی کمیشن بنی ہے اس کو بنتے ہوئے تو پچیس سال ہو گئے ہیں جب سے یہ آزادانہ بنی ہے میرے ہنربل میمبر آج یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے اور پورے پاکستان سے یہ گلدستہ پورے دو سال میں ہم نے اقلیتوں کے لئے قانون سازی پر کام کیا اور وہ ہم نے اپنی قانون سازی تیار کر کے ہم نے منسٹری میں دی اور منسٹری نے پورے پاکستان کی جتنی بھی منسٹریاں ہوتی ہیں یا ادارے ہوتے ہیں ان سب سے اپرول لے لی ہے اب وہ بل جو ہمارا ہے وہ کیبینٹ میں گیا ہے مجھے کوئی امید ہے یہ کیبینٹ سے اپرول ہو کہ یہ پارلیمنٹ میں جائے گا یہ خوش قبری آپ کو بدن دو تین مہنے میں یہ اقلیتوں کے قانون سازی کے آپ کو ملے گی بات تو کڑوی ہے مگر سچ بولنا چاہیے میں یہ تیسرا سال ہے یہاں پر نیشن مناڑی کمیشن دیوالی سیلیوڈ کر رہی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاگی ہو حق کی بات کرنی چاہیے دیوالی ہمارے ہندو درم کا دن کہتے ہیں بگر میں تو اس کو انسانس کا دن کہتا ہوں جیسے عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں کرسٹین کی بھی ایسٹر کی چھٹیاں ہوتی ہیں ہمارے دیوالی کے دن گورنمنٹ پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس دن ان کو بھی پورے پاکستان کی چھٹی ہونی چاہیے یہ ہمارا بہت بڑا دن ہے ہمارے بچے اور دن اسکول میں جاتے ہیں ان کے پیپرز ہوتے ہیں اسی دیوالی کے دن تو میں نے لکھا بھی ہے اوفیشلی میں نے جب نیشن مناڑی کمیشن چنیون بنا اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے ہم کو حق دیا جائے اسی لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے ہانربل جتنے بھی پارلیامنٹی میمبر ہیں میری ہمیشہ میں ریسپیٹ بھی کرتا ہوں ان کو میں ہانربل بھی کہتا ہوں اور رکیس بھی کرتا ہوں یہ جو دن آتے ہیں ہمارے سیلیبریشن کے ہمارے سب کے اوپر فرض ہے ہم سب مل کر یہ دن ہم سیلیبریٹ کریں چاہے دیوالی ہے یا ہولی ہے یا ہیسٹر ہے جو بھی ہمارے مناٹی کے دن آتے ہیں میرے اکلیتی میں ہر میمبر کو دعوت بھی دیتا ہوں مگر ہوتا کیا ہے ہیسٹر کا دن ہم اسیلیبریٹ کرتے ہیں پریزر ڈاہوس میں جو ہمارے اقتدار میں پارلیامنٹی میمبر ہوتے ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں اور جو اقتدار میں نہیں ہے وہ نہیں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو پارٹی نہیں روکا ہے ایون یہاں پر دیوالی کے فنچن ہو یا ہولی کا فنچن ہو کہتے ہیں کہ یہ اس پارٹی کا ہے ہمارا نہیں ہے ہم کو پارٹیاں روکتی ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی آپ کو روکی گی کہ آپ کسی مذہبی تیوار میں نہیں جائیں یہ آپ لوگوں کی کمزوریاں ہیں آپ لوگوں کی کامیہ ہیں یہ دن سیاست کے دن نہیں ہے یہ دن ہمارے انسانیت کے دن ہے ہمارے خوشوں کے دن ہے آیا کسی بھی پارٹی سے ہم واپس ہی رکھتے ہو کسی بھی پارٹی سے ہو بر اس دن کو ہم سب مل جل کر سیلیویٹ رکھیں یہ ہماری کامیابی ہوگی کیونکہ ہم جتنے بھی آئے ہیں جو عددار بن کے مناٹی کی باتیں کرتے ہیں چاہے اسیمبلیو میں ہیں وہ ہم اپنے اقلیتی عوام کی وجہ سے وہاں پر بنیں اس کے بعد پھر ہم سیاسی بنیں ان کے حقوقی بات ہم کو پہلے کرنی چاہیے سیاست کی بات برد میں کرنی چاہیے مگر ہوتا یہ کہ ہم ووٹ تو ہمارے ہیں ہی نہیں ہم تو سیلیکٹیڈ ہو کے آتے ہیں الیکٹیڈ ہو کے آتے ہیں مگر سیلیکٹیڈ بھی ان اقلیت کی وجہ سے ہو کے آتے ہیں اور ہم وہاں بات کرتے ہیں پارٹیوں کی نعرے بازی کرتے ہیں ہمارے جو بھی ہمارے لیڈران ہوتے ہیں ہمارے کو بات کرنی چاہیے اقلیت عوام کی اسیمبلی میں ہو یا بار ہو کہیں بھی ہو بات اقلیت کی کرنی چاہیے اس کے بعد ہمارے سیاسی پارٹی کا حق بنتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ سیاسی پارٹی میں نہیں جانا چاہیے ان کا منچور ہے ان کی ریسپیٹ ہے جو بھی ان کے ارادے ہیں آپ ان کے ساتھ چلیں اور پہلے آپ کو بہت آواز اٹھانی ہے اکلیت کے عوام کے لیے اٹھانی ہے کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے یہ تو پانچ پانچ دس ازار کے لیے چیکوں کے لیے لائن لگا کے بیٹھے بھی ہمارے نمائندوں کا اوپر آج تک ہم کوئی سسٹم نہیں بنا سکے کہ ہماری عوام کتنی گریب ہے جو لائنے لگا کے پانچ پانچ دس ازار کے لیے ایسے ہاتھ اٹھا رہی ہے اور ہم کہیں سالوں سے میں دیکھتا ہوں ان کو دس ازار کے چیک کے لیے نائی سی مانگی جاتی ہے اس کے بعد چیک بنتا ہے اس کے بعد ان کا اکاؤن کھلتا ہے اب ایک تھرپا کر کے کوئی اگر گریب خاندان کی اگر کوئی بھی بیٹی ہو یا بھائی ہو کیسے آکے کراچی سے یہاں سانبھا سے دس ازار کا چیک لے گا یا لے گی اس کا تو قرآن ہی گزر جائے گا اس دس ازار پانچ سزار کے چیک میں آیا ہم کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہم کو پتہ نہیں کہ کون سے گربت والے گھر ہیں ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں مناٹی کے لوگ ڈیجیٹل دور آیا وائے جدیز ٹیکنالوجی ہے ہم ڈاٹا ان کی کلیٹ کر کے گھر بیٹھے ان کو عزت سے ہم چیک جا کے دے تو وہ بہتر ہے اور ان کے گھروں پہ چیک ڈیلیور ہونا چاہیے کہ یہ گریب گرانہ ہے ہمارے پاس یہ آٹڈٹ ہونی چاہیے ریسٹر چونی چاہیے یہ ہمارے پارلیامیٹ پر میرے سمیت سب کے اوپر ذمہاری بنتی ہے ہم ان کو ایسے فقیر نہیں بنایا کہ لائن لگا کے ہمارے پاس آکے اسیمبلی اور سیکیٹرٹ میں اپلیکنٹ دیں اور باہر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو میں اچھا ہی نہیں سمیتا ہوں ریفنیٹ وہ گریب ہے مگر ہم کو ان کے لئے سوچنا پڑے گا یہ کڑوی میری باتیں ہیں میں ہمیشہ میبروں کو کہتا ہوں ان کے لئے آواز بنو آج وقت کی ضرورت ہے ان سے کیا گزر رہی ہے آج ہماری سنکی عوام آپ جا کے دیکھیں روڈوں پہ سیلا میں بار ایسے ہاتھ بینے گئے پگڑی بھی ہیں ان کے لئے ڈاٹا ہونی چاہیے ان کو جا کے وہاں پر جیسے آج خوشی کا تیوار ہے تو ان کے ساتھ بھی ہمارے پر فرض بنتا ہے کہ ان کا بھی سارا بنے یہی دن ہمارے کو یہی سکھاتا ہے ہمارا مذہب اچھا ہی کے طرف سکھاتا ہے کہ ہم ان کا بھی سارا بنے وہاں پر بھی جا کے ان کے ساتھ خوشیاں سیلیبیٹ کریں برحال اینیوے میں بہت عادل لوگوں کا سب کا شکر گزار ہوں جو آج آپ پر یہاں پر موجود ہیں میں اپنی پاک وفواج کا بھی شکر گزار ہوں جو ہماری سردوں پر کنٹرول کر کے بیٹھی بھی ہیں چیفہ وارمی ایسٹر اور ان کے جو کمانڈوز ہیں ان کو بھی میں دیوالی کی وعدائی بھی دوں گا ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات تینکیو